ویورز کراچی کو لے کر اکرار الحسن نے دبنگ اعلان کر دیا ہے جی ہاں اکرار الحسن نے اعلان کیا ہے کہ ہم کراچی کو ڈوبنے نہیں دیں گے کراچی پاکستان کا ایسا شہر ہے جہاں پر گٹر اور پانی نکاسی کے چھوٹے اور بڑے نالوں کے ناکس ہونے یا صحیح سے کام نہ کرنے کی وجہ سے کئی بار ڈوبنے کا خطرہ رہتا ہے ظاہر ہے اگر کروڑوں لوگوں کی آبادی والے شہر میں ڈرین ایج کا صحیح انتظام نہ ہوگا اور پانی شہر سے باہر نہیں نکل پائے گا تو وہ لوگوں کے گھروں کا رکھ کرے گا آج کراچی کے لوگ بہت پریشان اور خوف میں مبتلا ہیں جب سے سمندری طوفان کی خبریں گردش کرنے لگی ہیں تب سے کراچی کے لوگوں کی نیدیں ہی اڑ گئی ہیں کراچی کے لوگوں کا یہ ڈر بلکل صحیح ہے خدا نہ خاص تھا اگر شدید طوفانی لہر کراچی سے ٹکرا گئی تو سمندر کا پانی بے دھڑک شہر میں داخل ہو جائے گا جس کا نقصان تباہی اور بربادی کی صورت میں سامنے آئے گا ایسی صورتحال میں اقرار الحسن نے دبنگ اعلان کیا ہے کہ وہ تمام جلد ان لوگوں کو منظر عام پر لائیں گے جن کی وجہ سے کراچی ہر بار ڈوبتا رہا ہے اقرار الحسن نے بتایا کہ تمام جلد کراچی کے نالوں اور ڈرینے جس کیموں میں عربوں اور روپوں کی کرپشن کرنے والے لوگوں کو عوام کے سامنے لائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے آج کراچی شہر ڈوبنے کو آ چکا ہے اور حکمران اب بھی جین کی نیدیں سو رہے ہیں لیکن اب ان کو جگانے کا وقت آ چکا ہے یورز اس بارے میں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبا کر آل کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر تازی سٹوری آپ کو بروقت مل سکے تاکہ ہماری ہر تازی سٹوری آپ کو بروقت مل سکے